بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا کرتا ہوں آپ تمام دیکھنے والے دو ساتھ خیرے سے ہوں گے دوستو اس وقت ہم ٹریول کرتے ہوئے جا رہے ہیں ٹینٹی کے مین بریش سے نیچے سے اور ہم جائیں گے تقریبا آپ سمجھ لیں جہاں تک کوشش ہوگی وہاں تک یہ ایک بلوک بنائیں گے اور آپ میرے لیف سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں اب ہم ٹینٹی کے بریش پر اور لائن تاری سے ٹھیلے کھڑے ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے یہاں پر تجاویزات کے خلاف کاروائی کی گئی تھی یہ ٹھیلے ابھی شام کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہ بھرپور انداز میں لیف سائٹ پر جمع ہو جاتے ہیں جس کی ویسے ٹریفک میں بھی کافی خلل پیدا ہوتا ہے بہرحال ٹھیلے والوں کو بھی چاہیے کہ خدارہ بیچ راستے میں کھڑے ہو کے کسی آنے جانے والوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے یہ بھی ایک صحیح طریقہ نہیں ہے اور ہمارا مذہب بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا بہرحال اب آپ دیکھ سکتے ہیں لیف سائٹ پر یہاں پر یہ روڈ ہمیں خالی ملی ہے اکہ دکہ ٹھیلے والے کھڑے ہوئے ہیں جو چلتے پھرتے جا رہے ہیں تھوڑی دیر کیلئے روک جاتے ہوں گے جب کسٹومر کوئی خریدار آتا ہوگا تو بہرحال آگے چلتے ہیں اور دس نمبر کی طرف جائیں گے لیاقت آباد داکھانے کی طرف جائیں گے دس نمبر تو بہت آگی کی طرف ہے یہاں پر بھی لیف سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیلوں کی بھمبار لگنا شروع ہو چکی ہے کیونکہ شام کے ٹیم یہاں پر یہی صورتحال ہوتی ہے یہ اب ہم سیدھا اگر رائٹ ہائن پر بریج کے اوپر چڑھیں گے تو دس نمبر کے لیے ہم سرویس روڈ پر الٹے ہاتھ پر جا رہے ہیں نیچے داکھانے کی سائٹ پر اور داکھانے سے ہم کوشش کریں گے کہ نازہ بات چورنگی تک جائیں اور میرے لیف سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں آدھے سے آدھا روڈ اس وقت ٹھیلو اور گاڑیوں کی وجہ سے جام ہے فلال ابھی پک آور نہیں ہے ٹریفک کیا جو چلتا ہے ابھی کچھ ایک ڈیرھ گھنٹے کے بعد یہاں جیسے آفیس سے لوگ نکلیں گے تو یہ روڈ جن جو استعمال کرتے ہیں تو ٹریفک جام ہو جاتا ہے یہاں دیکھ سکتے آپ ٹھیلے آدھے زیادہ روڈوں پر آ چکے ہیں اور یہی صورتحال ہوتی ہے میرے رائٹ سائٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بریج کے نیچے آپ کو یاد ہوگا یہاں پر کیمسی نے بھی کافی بڑی کاروائی کی تھی کافی ٹھیلے ضبط کیے گئے تھے لیکن اب ادھر دوبارہ ٹھیلوں کی بمبار لگی ہوئی ہے لیف سائٹ پر ہم گزرتے ہیں اور لیف سائٹ پر گزرتے ہوئے ہم آگے کی طرف جائیں گے چونہ ڈیپو اور اس کے بعد نازعباد چورنگی کی سائٹ پر میرے لیف سائٹ اور رائٹ سائٹ دونوں طرف میں ٹھیلوں کی بمبار موجود ہے اس کی ویسے روڈ پر جو ٹریفک شام کے ٹیم مغرب کے بعد آتا ہے تو کافی رش بڑھ جاتا ہے اور ٹریفک میں خلل پیدا ہوتا ہے تو گزارش یہی ہے جو ٹھیلے والے ہیں خدارہ شام کے ٹیم جو ہے آپ لوگ اس طرح نہ کھڑے ہوا کریں ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ بالکل کھلا ہوا ہے اور ٹریفک آسانی سے یہاں سے تو جا رہا ہے لیکن لیف سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور رائٹ سائٹ پر گاڑیوں کی ایک لمبی کتار ہے دونوں اطراف میں کھڑی ہوئی ہے روڈ یہ کافی چوڑا روڈ ہے لیکن گاڑیاں پارکنگ کی وجہ سے یہ کافی چھوٹا آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہوگا تو یہ دکانداروں سے بھی گزارش ہے کہ خدارہ گاڑیوں کو اندر کی طرف کریں شام کے ٹیم جو ہے کافی پریشانی ہو جاتی ہے یہاں سے سفر کرنے والوں کو اب یہاں سے ہم گزرتے بھی جائیں گے تو آگے جو ہے وہ چونہ ڈپو گجرنالے کا پوائنٹ آ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گجرنالے پر کام تیزی کے ساتھ جاری ہے رائٹ سائٹ پر ڈپو پر وغیر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے مشینے بھی لگی بھی ہے اور کام جاری ہے تیزی کے ساتھ اس بریش کے اوپر بھی کام کیا جانا چاہیے یہ بھی خافی خستہ حال ہو چکا ہے یہ فٹ پات کے اوپر گاڑیوں کی ایک لمبی کتار لگی بھی ہے یہاں پر بھی دیکھیں گاڑیاں سائٹوں پر کڑی ہیں دونوں اطراف روڈ کے اور جس کے ویسے روڈ کافی چھوٹا ہو چکا ہے تو دوستو یہاں سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار موسیقی